موڈی کے خلاف آگ اگل کر عمران مسود نے ووڈ بانک کے لیے نفرت کی سیاست کا سہارہ لیا زہریلے راج چرطر کے ذریعے سماج کو باٹنے کی کوشش کی گئی پرشمی یوپی میں ہونے والے چناؤں میں مسلم ووڈ بانک پر سب ہی دلوں کی نظر ہے سب اپنے اپنے حساب سے سیاست کر رہے ہیں کسی نے دنگے سے جڑے معاملوں میں آروپیوں کو ٹکٹ دے کر ووڈ بانک میں سیندھ لگانے کی کوشش کی ہے تو کوئی زہر بجھی زبان سے اگل رہا ہے زہر بھرے الفاظ عمران مسود نے موڈی پر زہر اگلا وہ جیل چلے گئے عمران مسود پر اٹھا ہنگامہ ابھی تھما نہیں ہے ایک اور نیتا نے اپنی زبان سے اب حدر ٹپڑنی کر ڈالی مائیوطی اور نریندر موڈی پر سماج بادی پارٹی کے قیرانہ لوگ صبح سیٹ سے امیدبار ناہد حسن نے ساری حدیں پار کرتے ہوئے اشلیل ٹپڑنی کر ڈالی جس کے بعد ان پر کیس درچ ہو گیا عمران مسود کے بیان کے بعد یو پی کی سیاست گر بانگ گئی ہے مسود کے جیل جانے پر مسود کی پتنی کا کہنا ہے کہ وہ بے قصور ہیں آج میرے شوہر پر جھوٹے آروف لگا کر انہیں پھسایا جا رہا ہے آج میں آپ کی بیٹی آپ کی بہو آپ کے بیچے آپ کی دعائیں لینے کے لیے آئی ہیں اپنے بچوں کے خواب حیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے سہارنپور میں راہل گاندھی کے ریلی میں عمران مسود کے بھائی نے کہا کہ راہل گاندھی نے آ کر ہمارے ہاتھ مضبوط کیے عمران مسود کے لیے مانین راہل گاندھی جی کا دل سے شکریہ آتا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے سہارنپور کی زرزمین پر آ جا کر کے جو طاقت دینے کا کام کیا آپ کو قسم ہے اس بات کی کہ آنے والی دستاریخ میں پنجے کے سامنے کا پٹن دبا کر اس طاقت کو جس نے عمران کو جیل میں ڈالا ہے اس کا جواب دینے کا کام کرو گئے اور یہ مت سوچنا کہ الیکشن سنٹرہ ہو گیا کل سے دکھنی طاقت کے ساتھ اس الیکشن کو لڑنے کا کام کیا جائے گا راہل گاندھی آج سہارنپور پہنچے عمران مسود کے لیے پرچار کیا پرچار کے دوران راہل نے کہا کہ عمران کی سوچ سے پارٹی سہمت نہیں ہے ہم سب کو ملا کر چلاتے ہیں پیار سے باتشیت کرتے ہیں اور ہماری کوشش کانگریس کی کوشش رہتی ہے کہ ہم ہندو کو مسلم کو سکھ کو عیسائی کو ہر جاک کے لوگوں کو پیار سے ملا کے اس دیش کو آگے لے جائیں اس کے بینا اس کے بینا یہ دیش آگے نہیں بڑھ سکتا ہے وپکش کے لوگ گصہ اچھانتے ہیں دنگا کراتے ہیں ایک کو دوسرے سے لڑاتے ہیں ہم پیار کی بات کرتے ہیں اب دیکھئے کچھ مہینے پہلے یہاں کے پرکیاشی نے وپکش کے بارے میں کٹھو شک پریوک کیے یہ کانگریس پارٹی کا طریقہ نہیں کانگریس پارٹی کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا چاہے ہمارا وپکش ہمیں گالی دے چاہے ہمارا وپکش ہمارے بارے میں گلت چیز بولے جیسے پچھلی میٹنگ میں گولیو ساپ نے بات اٹھائی کہ موڈی جی نے میرے بارے میں میرے بارے میں کہا کہ وہ ڈرائیور کا کام نہیں کر سکتا دیکھئے جو وپکش کا پیارکٹی کہتا ہے کرتا ہے وہ جو اس کے اندر گصہ ہے وہ گصہ ہمارے اندر نہیں آنا چاہے نہیں آنا چاہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہمیں پیار سے کام کرنا چاہیے ہمیں دل سے کام کرنا چاہیے اور لڑنا ضرور چاہیے ہندوستان کے لیے ایکپا کے لیے پیار کے لیے مگر کٹھوڑ شب کا پریوک نہیں کرنا چاہیے کانگریس پارٹی کا مطلب سب کو ایک ساتھ لے کر چلنا اور ہندوستان تب ہی بڑھے گا جب ہم سب کو ایک ساتھ لے کر چلیں گے یہ جو ہمارے راجنیتی کرنی ہے ہمیں عزت کی راجنیتی کرنی ہے اور ہمیں غصے کی راجنیتی سے لڑنا ہے اور ہرانا ہے موڈی کے لیے جو زہر کانگریس کے امیدبار عمران مسود نے اغلاب اس کے لیے انہیں چودہ دن کے لیے جیل پھیج دیا گیا لیکن مسود کو اپنے کیے پر کہے پر کوئی پچتابہ نہیں ہے اور اہی بات کانگریس کی تو وہ اسے غلط تو مانتی ہے لیکن کاروائی کے نام پر راہو نے کچھ نہیں کہا الٹا وہ مسود کے لیے ریلی کرنے سہرن پر پہنچے موڈی پار ویوادت بیان دینے والے عمران مسود کو چودہ دن کی نیائے خراست میں بھیج دیا گیا لیکن مسود کے تیور ابھی بھی دھیلے نہیں ہوئے ہیں جیل جاتے وقت بھی اس طرح کا بیان بار بار دینے کی بات دہر آئے مسود نے بیان دے کر مسلم بوٹوں کو اپنی طرف کرنے کی کوشش کی ہے چناوائیوں کی سختی کے بعد مسود کو دیر رات گرفتار کا ارکورٹ میں پیش کیا جس کے بعد انہیں جیل بھیج دیا گیا سو بار جیل جاؤں گا اس پہلے بھو مکرے بات میں اسے پرانا بتایا نریندو موٹی سے کون لڑے گا موٹی کو موٹی کے ڈھوک کے وہ گجرات سمجھ رہا جار پرسنٹ مسلمان ہے گجرات میں یا بیالیس پرسنٹ مسلمان ہے یا گجرات بنا دے موٹی کار دیں گا چھٹی 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 مسوط کے بیان پر کئی دلوں نے آپتی جتائی ہے کونگریس نے اسے غلط کا لیکن مسوط پر کاروائی پر کونگریس کچھ نہیں بولی کچھ مہینے پہلے یہاں کے پرکیاشی نے وپکش کے بارے میں کٹھو شک پریوک کی یہ کونگریس پارٹی کا طریقہ نہیں دیکھیں جو وپکش کا ویقتی کہتا ہے کرتا ہے وہ جو اس کے اندر گصہ ہیں وہ گصہ ہمارے اندر نہیں آنا چاہے ایسے بیان کے لئے کونگریس پارٹی نے ان کے پر کاروائی کرنے چاہے اور دیش کی معافی مانگ لیے اس پرکار کے اگر بیان بازی ہوگا اس پرکار کے باتے ہوگی تو ہندوستان میں لوگ تندر پورا کمجور ہو جائے مزفر نگر دنگے سے جھل سے پشتمی اتر پردیش کے زخموں پر سیاسی بیان بازی کوردنے کا کام کر رہی ہے موقع چوناؤں کا ہے اور درد کو تازہ کر مسود جیسے لوگ سامپردائکتہ کے نام پر مسلم ووٹوں پر قبضہ جمانے کی فراق میں ہیں مسود کے بیان کے بعد پشتمی اتر پردیش میں سیاست گرما گئی ہے ہمارے ساتھ کئی مہمان ہیں یوپی کانگرس کے پروکتہ اکھیلیش پرتاب سنگھ جی ہے بی جی پی کی طرف سے سودھان شتر ویدی جی سماجبادی پارٹی کے نیتا گورف بھاٹیا ہمارے ساتھ ہیں اور مسلم پولٹیکل کاؤنسل اف انڈیا کے پریزیڈن تسلیم احمد رحمانی صاحب سٹوڈیو میں موجود ہیں اور ساتھ ہی عمران مسود کے بھائی نومان مسود سلمان مسود عمران مسود اور ان کے پتنی سائمہ جی ہمارے ساتھ ہیں اور ابیشیق ہمارے سی ہوگی ان کے ذریعے ان سے بات ہو پائے گی بس سب سے پہلے ابیشیق آپ ہی کے پاس آنا چاہتا ہوں تاکہ عمران مسود کے پریبار سے بات کر سکیں ان سے سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ انہوں نے جو بھی بیان دیا اس پر یہ کیا سوچتے ہیں وہ غلط تھا یا یہ اس کو ٹھیک بانتے ہیں اور جو ان پر کاروائی ہوئی ہے اس کے بارے بین کا کیا کہنا ہے پھلکل سارب ہمارے ساتھ میں سائمہ ہیں عمران کی بی بی ہیں اور ان کے بھائی نومان اور سلمان بھی ہمارے ساتھ میں یہی سوال ہم نے بھی ان سے آتے ہی پوچھاتا کہ کیا آپ کی رائے کیا ہے سائمہ یہ بتائیے کہ یہ جو بات سامنے آئی ہے جو بات کہی ہے ویڈیو کلپ میں آپ اتفاق رکھتی ہیں کہ ایسا انہوں نے کہا ہے اور یہ کہا ہے نہیں میں ایسا نہیں مانتی کہ میرے پتی ایسی اشعوبنیا ٹپڑی کر سکتے ہیں جو ویڈیو پیش کیا گیا ہے تو یہ چھ ساتھ مہینے پرانے ہیں اور اسے بہت ہی توڑ مروڑ کر کے پیش کیا گیا ہے پر ان کو کانون نے بھی کاروائی کی ہے ان کو چور دن کے لیے جیل بھیجا ہے گرفتار تو کچھ تو ایوڈینس کانون کے پاس ہوگا جب یہ تن ساری کاروائی کر دی جی کہیں نہ کہیں تھوڑا سا رہا ہوگا لیکن اتنا جتنا اس کو طول دے کے پیش کیا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے اور اسی نے بھی اس چیز کو مانا کی ہے پرانی سی ڈی ہے ایک آپ سے پولٹیکل سوال میں اگر میں کروں کہ یہ جو بات سامنے آ رہی ہے اس کا نقصان نہیں ہوگا پولٹیکل پورا چیزیں ڈیوائیڈ ہو رہی ہیں پولرائز ہو رہی ہیں نہیں نہیں اس چیز کا کوئی نقصان نہیں ہوگا سہارنپور کی جنتہ آوام عمران محسوس صاحب سے بہت پیار کرتی ہے اور ان کی چھوی بہت صاف ہے اور وہ سامپردائک سوہارد ہمیشہ بنا کے رکھتے ہیں آپ سے جتنی بار ان کی بات چیت ہوئی ہے کبھی آپ کو لگا کہ اس طرح کی باتیں جو اس میں آئی ہیں یہ کہیں نہ کہیں ان کی سوچ میں ہیں یہ کسی بات چیت سے آپ کو لگا نہیں مجھے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا ان کی چھوی پہلی بار آپ نے وہ تو ویڈیو میں صاف دکھ رہے ہیں یہ بات کہتے ہوئے تو جب سائمہ جی کہتے ہیں کہ وہ ایسی بات نہیں کہہ سکتے توڑ مرود کر پیش کیا ہے تو اس کا اس کا کوئی ثبوت دکھتا نہیں کیونکہ وہ تو ویڈیو ایویڈنس سے سامنے صاف دکھ رہا ہے اس کا جواب اگر ان کے بھائی دے سکیں بلکل نومن ایک بڑا سوال یہ بھی ہے کہتے ہیں تصویریں جھوٹ نہیں بولتی ہیں اس میں دکھ رہا ہے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں اور انہوں نے بعد میں یہ کہا بھی کہ ایسی یہ پرانا ہے لیکن ایسی ایک میٹنگ ہوئی تھی تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا اور یہ پوری طرح سے جھوٹا ہے جیسا کی سامنے کہہ رہی ہیں اس کا آدھار کہہ ہے دیکھیں سائنس کا دور ہے تصویر کبھی جھوٹ نہیں بولتی میں اس سے انکار نہیں کرتا ہوں لیکن عمران نے اس طرح کی کیونکہ ہمارے ہاں دیسی جو ہمارا دیہات کے بولنے کا طریقہ ہے اس کے اندر کچھ اس طرح کی شبد ہیں جو اگر پڑھلی کے سماج میں جائیں تو وہ اے بدر مانے جاتے ہیں لیکن ہم دیہاتی لوگ ہیں تو ہمارے ہاں وہ روٹین میں اس طرح کی شبد آئیتے ہیں اب لفظ بوٹی کے اوپر ایک ہنگام آئے ہم روٹین میں اپنے بچوں کو بھی کہتے ہیں بھے تم مان جاؤ انہزار ہے تیری بوٹی کھا لے گا تو یہ ایک لفظ ہمارا جیسے کہتے ہیں ہمارے کلچر کے اندر دیا باقیدہ ایف آئی آر ہوئی ہے ارشٹ کیا گیا ہے اکنی دھارائیں لگی ہیں تو یہ سب باتیں آپ کو لگ رہا ہے سب جھوٹی ہیں سب لوگ ساجس کر رہے ہیں دیکھئے ایف آئی آر ہوئی ہے قانون اپنا کام کر رہا ہے میں قانون پر یقین ہیں اور یہ تحہ ہے کہ یہ ایف آئی آر کوش ہوگی کورٹ اس کو ختم کرے گا آچھا چلے ٹھیک پریوار کی بات ہم نے ابھی شک سن رہی ہے ان کی پتنی کا یہ کہنا ہے کہ ایسا وہ نہیں کہہ سکتے ہیں ان کے بھائی بھی یہ کہنا ہے کہ سائنس کا دور ہے اتنا بڑا چڑھا گیا پیش کیا اور یہ جو مہاں کی عام بھاشا میں بات کی جاتی ہے اس کے حساب سے کہا گیا تھا اس کو زیادہ طول دیا گیا تو ایک بار آپ پھر یہ سن لیں کہا کیا کہا گیا تھا کس لہجے میں کہا گیا تھا اور کس ماحول میں کہا گیا تھا اگر سب کچھ جھوٹ ہوتا تو عمران مسود آج یہ نہیں کہتے کہ میں ایسا سو بار سہنے کے لیے تیار ہوں سو بار جیل جانے کے لیے تیار ہوں چلیے باقی مہمانوں کے پاس اب چلیں گے اور اس کے راجنی تک معنی سمجھیں گے یہ کانگرس پارٹی کا طریقہ نہیں ہے عمران مسود کے بیانے بحث چھڑی کی اس دیش میں کس قسم کی سیاست ہوگی کیسی سیاست ہوگی ہمارے ساتھ عمران مسود کا پورا پریبار سہرانپور سے موجود ہے ان کی پتنی ہیں ان کے بھائی ہیں اور ساتھی کانگرس پارٹی کی طرف سے بی جے پی کی طرف سے سماجوادی پارٹی کی طرف سے نمائندے اور رحمانی صاحب سٹوڈیو پہ ہیں اکلیش پرطاب سنگھ جی بریک سے پہلے کچھ کہنا چاہ رہتے ہیں ہاں اکلیش جی کہیے ہاں ہاں جی میں نے آپ سے یہ جاننا چاہتا کہ یہ سمبوتہ آپ نے سٹوری بریک کی تھی جی آئی تھی کہہ رہے آپ بتائیں یہ آپ کے ریپورٹر نے یہ ویڈیو کھیچی تھی کہ آپ کو ملی تھی ہم کو ملی تھی یہ سمبوتہ چھ مہنے پرانی ہے جہاں تک ہمیں پتا ہے چھے میں نے پرانی یہ ہے سامنے کب آئی یہ جب آئی تبھی یہ ٹیلی کسٹ کر دی گئی تھی ستائیس تاریخ کو ٹیلی کسٹ کر دی گئی وہی میں کر رہا ہوں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی ہے کہ جو ہمارے مجفر نگر اور اردگرد کی چیزوں کو جو نارملسی ہو رہی ہے وہاں پھر کٹتا پیدا کرنا چاہتا ہے پولٹیکلی اور سوسلی کیونکہ اسی طرح کا ایک ویڈیو جب میڈیا میں یا یوٹیوب پہ آیا تو مجفر نگر کا یہ کانڈ ہو گا تھا اور وہ ان بی جے پی کے نیتاؤں اور ان کے بیدھائکوں پہ آروپ لگے تھے وہ جیل گئے تھے یہاں پہ یہ جاننا بہت جروری ہے بہت موت پور ہے اس کی تامے جانا بھی جروری ہے کہ یہ بھی وہی ساجس تو نہیں ہوئی ہے کیونکہ ساجس لگتی ہے اچھا ٹھیک ہے یہ کیوں دیا گیا اسی سمیں کیوں نے اجاگر کیا گیا اسی سمیں آپ نے یہ کہا کہ یہ ساجس ہو سکتی ہے میں آپ کی بات کو ایک لمحے کے لئے صحیح بھی مان لیتا ہوں اس کے بعد میں آپ سے دو تین چیزوں کے جواب چاہوں گا کیا وہاں کا ماحول میری بات سن لیں کیا وہاں کا ماحول یہ ویڈیو کلپ دنیا بھر میں پردرشت ہونے کے بعد ہی خراب ہوا کیا اس سے پہلے خراب نہیں تھا دوسرے کیا اس ماحول کو خراب کرنے میں آپ کے امیدبار کوئی یوگدان نہیں دے رہے تھے جب وہ سبھا کر کے ایسی باتیں کہتے ہیں جب وہ لوگوں کو اکھٹا کر کے اس قسم کے بھڑکاؤ بھاشن دیتے ہیں تو کیا اس سے ماحول ٹھیک ہوتا ہے تو اس کی جڑ کیا ہے وہ بھاشن جو انہوں نے دیا یا وہ ویڈیو کلپ اور وہ حقیقت جب دنیا کے سامنے آئی اس کا روا آپ سے چاہوں گا ساتھی بی جے پی پر بھی انہوں نے آروپ اٹھایا ہے ان سے جواب مانگیں گے اور سماجبادی پارٹی نے جنہوں نے عمران مسود کو پہلے ٹکٹ دیا تھا اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جب کئی ویڈیو ہے تب وہ سماجبادی پارٹی میں تھے ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے کیا سوچ کر ایسی وقتی کو ٹکٹ دیا یہ کانگرس پارٹی کا طریقہ نہیں راہل گاندھی جس بات کو لے کر اپنی ہر صبح میں سوال اٹھاتے ہیں کہ وپکش نفرت کی راجنیتی کرتا ہے جب انہی کے ایک امیدوار کے اوپر وہی نفرت کی راجنیتی کرنے کے آروپ لگے تو کیول ہلکی سی جھڑکی دے کر راہل گاندھی نے اس معاملے کو ختم کر دیا ہم اسی پر آج بات کر رہے ہیں عمران مسود کے بیان کے بارے میں نریندر مودی پر کئی مہمان ہمارے ساتھ ہیں اور ساتھی پریبار بھی ہمارے ساتھ ہیں عمران مسود کا سارنپور سے اکیلیس جی میں آپ سے بس اس بات کا جواب دلوں پھر میں ڈیبیٹ اوپن کرنا چاہتا ہوں باقی مہمان بہت دیرے سے انتظار کر رہے ہیں مجھے یہ بتا دی جی آپ نے کہا سازش ہو سکتی ہے بھئے ہو سکتی ہے لیکن اس سے جو وہ بات کہہ رہے ہیں وہ تو چھپ نہیں جاتی اور نہ یہ بات ختم ہو جاتی ہے کہ وہ آپ کی امیدواریں آپ اس پر جواب دیں آپ کی بات صحیح ہے لیکن میں نے آپ کو کوئی آروپ ابھی تک نہیں لگا آپ کتنی لمبی صفائی دینے لگے تھے پہلے ہب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں ایسا کیا گیا کیوں لایا گیا کیوں ماہور خراب کرنے کا پریاس کیا گیا کیوں کہا گیا جس نے کہا اس پر آپ نے کیا کیا نہیں کہا وہ ایک پارٹ ہے وہ ایک پارٹ ہے اس پر قانون اپنا کام کر رہا آپ کی پارٹی کیا کر رہی ہے اس پر آپ کی پارٹی نے کیا کیا کانگریس پارٹی ایک منٹ رکھیں کانگریس پارٹی میں رہتے ہوئے یاد کوئی اس پرکار کے وقت تب دے گا کانگریس پارٹی اس کی جواب دے ہی لے گی اور اس پہ کریانوان کرے گی لیکن آپ سندیپ دیکشت صاحب کو جانتے ہیں ڈلی میں ڈلی یہ سانسر آج آن ریکارڈ کیامرے پر انہوں نے کہا کہ ایسے جکتی کا کوئی ستھان نہیں ہے پارٹی میں یہ نشکاست ہونے چاہیے میں وہی کہا رہا ہوں میں پھر وہی کہا رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ مجھ کو ملا تو میں یہ مانس کے چل رہا ہوں کہ آپ نے کسی کے دیئے کیسٹ کو دکھایا تو جلور اس کی جنونٹی جان چلی ہوگی ہم آپ پہ بھی سواس کرتے ہیں وہ بھی آپ نے جان چلی ہوگی تب ہی آپ نے دکھایا ہوگا اس کے دو پارٹ ہیں ایک تو جو انہوں نے بولا تھا چھے آٹھ مہینے پہلے ہوگو لیکن اب دیا جانا باٹا جانا دکھایا جانا یہ کیوں ہو رہا ہے صرف پولٹیکل اور کمنل مائلیج گیر کرنے کے لیے ہو رہا ہے یہ بہت بڑی چیز ہے اس کی جانچ آپ اس مدے کو یہی ختم کر سکتے ہیں یہ کہہ اکیلیج جی یہ ساری سازش اور یہ ساری سیاست آپ کی پارٹی اور راہو الگاندی ایک جھٹکے میں ختم کر سکتے تھے یہ کہہ کے کہ کوئی بھی دکھتی ہے اگر اس قسم کی بات کرتا ہے ہماری پارٹی میں اس کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے آپ نے کیا ایک دم نہیں جگہ ہے ایک دم نہیں جگہ ہے پھر ہٹائے کیوں نہیں ہٹائے جا رہے ہیں انبیتوار کے طور پر میری پارٹی میں رہتے ہوئے نہیں نہیں میری پارٹی میں رہتے ہوئے جب کوئی کچھ کہے گا تب ہم جیمہداری آپ کی پارٹی میں آنے کے بعد ان کا ہردہ پریورتن ہو گیا جب ہماری پارٹی میں ہمارے وصولوں سے جانتوں کے انسار رہنا ہوگا آج کہا انہوں نے کہ مجھے کوئی پچھتاوہ نہیں ہے میں سو بار جیل جانے کے لئے تیار ہوں وہ کہہ رہا ہے میں سو بار جیل جانے کے لئے تیار ہوں آپ نے اس پہ بھی غلط بولا ہے آپ نے اس پہ بھی غلط بولا ہے کیا انہوں نے ایک لائن بولی آپ اپنی بائٹ نکالی آپ نے اس میں جوڑا ہے انہوں نے آپ نے اس کے پہلے بریک کے پہلے آپ نے بولا اپنی بائٹ نکالنے میں آپ کو وہ بیان دوبارہ سبات دوں گا اس میں انہوں نے کہا میں مہدی کے خلاف بولنے کے لیے سو بار جیل جاننے کے لیے تیار ہوں سوال یہ نہیں ہے مہدی کے خلاف بولا سوال یہ ہے کیا بولا اچھا میں باقی لوگوں کو انکلوڈ کر لوں اب ہاں صدانچو جی کچھ کہنا چاہ رہے صدانچو جی وہ پرشن بہت جائز ہے کہ یہ کیوں بولا گیا اور کیا اس کے پیچھے کوئی شڑی اندر تھا ہاں میں اس پہ کہنا چاہوں گا کہ یہ کیوں بولا گیا اور کیا شڑی اندر تھا شڑی اندر ہے اس کی شروعات وہاں سے ہوتی ہے راہول گاندی جی بولتے ہیں کہ ان کے آئی بی کے ایک افسر نے بتایا کہ مجفن نگر کے دنگے کے پیڈیتوں کو آئی ایس آئی کے دورہ بھڑکایا جا رہا ہے اور آئی بی نے بعد میں کہا کہ اس جنگ کا کوئی انپورٹ نہیں تھا ہاں یہ شڑی اندر ہے ماحول کو خراب کرنے کا جس کی شروعات ہر چناؤں کے سمیں کانگریس پارٹی کے دوارہ ہوتی ہے کبھی کانگریس کی ادھیکشہ موت کے سوداغر بولتی ہیں کبھی زہر کی کھیتی بولتی ہیں کبھی راہول گاندی ہٹلر بولتے ہیں تو کبھی دکویجے سنگھ جی رامن بولتے ہیں تو کبھی راشید علوی جی یمراج بولتے ہیں تو کبھی داؤد ابراہیم سے تلنا کرتے ہیں منی ستیواری اور اتنا ہی نہیں سلمان کورشید جی نپونسک میڈاک تو یہاں تک کبھی مڑی شنکر ایئر کیا کیا نہیں بولتے ہیں کیڑا بچھو ساپ جانے کیا کیا بولا جاتا ہے تو یہ ساپ یوجنا بد ڈنگ سے سامپردائی دھروی کرنے کے لیے کس نے کنی مہینوں سے یہاں کارے کیا جا رہا ہے ہمارا عروفہ امران مسعود کا جو بیان ہے یہ اس پوری پریسطی کے پریپیکشمن دیکھا جانا چاہی ہے امران مسعود پر چرچہ نہیں رکے گی ہوتی رہے گی لیکن بارون گاندھی کیا بولتے ہیں آپ کی پارٹی آپ کی پارٹی ایسے تین لوگوں کو ٹکٹ کیوں دیتی ہے جن پر آروپ ہیں دیکھیں ان کا کوئی ہاتھ رہا مزفر نگر کی دنگوں میں وہ تین آروپ نہیں ہیں میں نے کہا سماجوادی پارٹی کی سرکار نے نیشنل سیکیورٹی ایکٹ لگایا راسکہ لگایا جس کو کی سرکار کورٹ میں پروف کرنے میں آسفل رہی یعنی تتھے تو یہاں ہے کہ وہ راسکہ سے بری ہوئے اس کو چھتریہ پرستود کیا جارہا جیسے کہ وہ آروپی ہیں انہوں نے نہ صرف چنچن کر ایک سمودائی ویشیش کے اوپر مقدمے لگائے بلکہ یاد کریے انہوں نے راحت تک دینے کے لیے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں مجھے ایک بات بتائیے آپ آج یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو بھی ماحول پسچیمی اتر پردیش میں خاص طور پر بن رہا ہے اس میں آپ کو کوئی راجنیتیں گلاب نہیں ہو رہا اس میں آپ کو کوئی راجنیتیں گلاب نہیں ہو رہا ابھی چار راجوں کے برحان سبا چناؤں ہوئے سامپردائکتہ کہیں مددہ نہیں تھا وہاں مہنگائی برستہ چار و کش آسن مددہ تھا کہاں کانگریس کھڑی تھی کہاں ہم کھڑے تھے پورے دیش نے دیکھا ہاں اس لیے چونکہ وہ ان مددوں پر اب یہ لوگ سبا چناؤں نہیں لڑ سکتے اس لیے بار بار یہ پارٹیاں سامپردائکتہ کا مددہ لانا چاہتی ہیں تاکہ ان کو کچھ نہ کچھ لاب ہو سکے بھاچپا کا ہی تھی اس میں ہے اور ہماری نیتی بھی ہے کہ مہنگائی برستہ چار و کش آسن مددہ میں چاہتا ہوں تسلیم احمد انہمانی صاحب آئیں بیچ میں دیکھئے یہ پورا کا پورا دوہزار چودہ کا جو چراو ہے یہ کمونل لائنز پہ لڑا جائے گا یہ اس وقت تیہ ہو گیا تھا جب اس دیش کے سب میں کمونل ازم کا جو سب سے خطرناک چہرہ اور اس دیش کے بہت بڑا ورگ جس کو کمونل مان کے نفرت کرتا ہے اس کو پردار منطری کا دعوے دار امیدوار بنا کے بھارتی جنتہ پارٹی نے جس دن پیش کیا تھا اس دن یہ بات تیہ ہو گئی تھی کہ اس دیش میں دوہزار چودہ کا پورا کا پورا جو چناو ہے وہ کمونل لائنز پہ لڑا جائے گا اور روز آرہ جس قسم کی بھاشا استعبال ہو رہی ہے جس قسم کے واقعات پیش آ رہے ہیں میں چاہتا ہوں آپ کرنٹ ایشوز پر بات کریں کرنٹ ایشوز پر بات کریں اس کے لئے ذمہ دار کون ہے یہ ساری پورٹیکل پارٹیز کاغریس بھی اس کے لئے ذمہ دار ہے بھاشپا بھی ذمہ دار ہے بھاشپا نے پہلے امیدوار پیش کیا اس کے بعد کاغریس نے ابھی چار پانچ دن کے اندر جو ٹیررزم کے الزام میں ابھی کاغریس سرکار میں ہے اور اس نے ٹیررزم کے الزام میں لوگوں کو گرفتار کیا اور اب جو ہے آپ نے بی جے پی کاغریس کا نام لیا ہم نہ کسی ایک پکش کا پکش لینے کے لئے بیٹھیں ایک پارٹی کا نہ دوسری پارٹی کو نیچا دکھانے کے لئے لیکن گورب بھارٹیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں گورب سن سا ہے بلکھا سورب جی آپ اتنی دیر انتظار کرا رہے ہیں مطلب کم سے کم اگر آپ ڈیویٹ پر بلاتے ہیں تو ہماری بھی بات سن لیجئے چالیس منٹ ہو چکے ہیں اس کے بعد آپ کچھ سے پہلی بار موقع دے رہے ہیں کہ میں اپنی بات رکھوں اچھا میں آپ نے انتظار کیا آپ کو کرنا پڑا اس کے لئے شما پرارتی ہوں میں شما پرارتی ہوں چالیس منٹ ہو چکے ہیں اس وقت الیکشن کا دور ہے سمیں آپ کا بھی قیمتی ہے میں نے آپ سے گزارش کر لی یہ ٹھیک ہے آپ کافی دیر سے انتظار کر رہے تھے نہیں میں اب یہ بات پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ عمران مسود نے جو کچھ کہا وہ چھے مہینے پہلے کا آپ کہا یہ بات دیگر ہے بات یہ ہے کہ ایسا بیان کوئی آدمی دے سکتا ہے اپنے لوگوں کے بیچ میں وہ آپ کی پارٹی کا پہلے امید بار رہا ہو یا آج کانگریس پارٹی کا امید بار رہا ہو اس بات کا رواب تو آج پوری پولیٹیکل کلاس کو دینا ہے کہ آپ کس قسم کی امید بار اور کس قسم کی پولیٹکس دے رہے ہیں دیش کو اس پر کیا کہیں گے سورب جی تھوڑا سمیں دیجئے گا کیونکہ میں پہلے اس مدے پہ کچھ بولنا چاہوں گا اور اس کے بعد جو سدانچو جی نے کہا اس کا جواب دینا چاہوں گا سب سے پہلے اس طرح کا جب بیان آتا ہے تو اگر کسی کی ہار ہوتی ہے تو وہ پرجہ تنتر کی ہار ہوتی ہے اور اس طرح کا بیان کسی بھی نیتا کو شوبہ نہیں دیتا میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی دربھاگ یہ پون ہے اور اگر کسی سے وچار دھارہ میں ہمارا ویرود ہے تو سب سے زیادہ سماجبادی پارٹی کا بھاجپا سے ہی ویرود ہوگا کیونکہ ہماری وچاردھارہ بلکل ان کی وچاردھارہ سے علاق ہے لیکن آپ ہی سمجھتا ہوں بھاجپا کو فیسلیٹیٹ کرنے گا آپ میری بات پوری ہو جانے دیجئے بات پوری ہو جانے دیجئے تب بھی میں اتنا ہی کہوں گا کہ لڑائی وچاردھارہ سے لڑی جائے اور اس طرح کے بیان نہیں دینے چاہیے اب الیکشن کمیشن آف انڈیا کو اس کا کاغنیزنز لے کے ایسے کینڈیڈیٹ کو ڈیبار کرنا چاہیے اس کے علاوہ کانگریس کو بھی قدم اٹھانے چاہیے اور یہ سرحانیہ ہے کہ پردیس سرکار نے تران تفایہ لکھی اور اس کے بعد اریسٹ ہوئی دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا یہاں صرف کانگریس گنے گار نہیں ہے اگر آپ بھاجپا کا بھی دیکھیں اتحاس تو مزفر نگر دنگے کرانے میں ان کی بہت بڑی بھومکہ رہی ہے ان کے ایمیلے نے کرایا ہے اور ابھی سودانچو جی کہہ رہے ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں ہٹا دی گئی تو میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ حکم سنگھ پہ اور باقی جو ان کے سنجیب بلیا ہے ان کے خلاف چارشیٹ فائل ہوئی ہے سودانچو جی جب چارشیٹ فائل ہوگی ہے تو اس کا مطلب ہے گورب یہ ضرور یہ ضرور آپ ان سے پوچھے گا یہ سودانچو جی اس بات کا جواب دیں دکھانا چاہتا ہوں کہرانہ سے آپ کے ایک امیدوار ہیں آپ ہی پارٹی کے ان پر بھی آج فائل درج ہوئی ہے میرے اندر موڈی اور مائیواتی کے بارے میں کچھ ابھدر بات کہنے کے لیے میں آپ کو ایک منٹ کا وقت دیں آپ بھی سننے اور دیش بھی اور پھر آپ جواب دیجے گا اور یہ بھی بات پھولو کی مہدی بھی بھی بھائی سوار گیا ہے لیکن ہمیں آمین لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ ہمارا اور سماجوازی پارٹی کا کیا رہی ہے موسیقی آپ میرے خواہد سے ٹی وی کے سامنے نہیں ہیں یہ جتنی بار آپ نے بیپ آواز سنی ہو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں میں اسی بات کا جواب دے رہا تھا یہ جتنی بار آپ نے بیپ سنی نا یہ نیشنل ٹی وی کی مجبوری ہے اور ان پر جو آروپ ان پر جو ایف آئر ہوئی ہے وہ اشلیل بھارشن دینے کے لیے ہوئی ہے مایواتی اور موڈی کا نام لے رہے ہیں اور وہ بیپ جن ستھانوں پر ہمیں لگانی پڑی ہے وہ شبد ہم نہیں دکھا سکتے کیونکہ ہم نیشنل ٹی وی ہیں اور ان کے خلاف ایسی لیے مقدمہ درج ہوا ہے اور آپ ابھی جو کہہ رہے تھے کہ ایسے لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ملکم باک بریک سے پہلے آپ نے سنا سماجبادی پارٹی کے ایک پرتیشے کے اوپر ایک بھدھر ٹپڑنی کرنے کے باملے میں آج ماملہ درج ہوا ہے انہوں نے موڈی اور بائیواتی کا نام لے کر کچھ بات کہی تھی گورف بھارٹی آئیس پر کچھ کہہ رہا چاہتے ہیں گورف سورب جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا جو ویکتب میں نے اس سے پہلے دیا تھا وہ کیونکہ ویکتی ہماری پارٹی سے ہے اس سے بدل نہیں جائے گا اور FIR ریجسٹر ہوئی ہے آپی کے چینل نے ابھی دکھایا ہے تو میری سمجھ سے جو ہے اس پہ کاروائی ہو رہی ہے اور اگر ایسا کوئی ابھدر بھاشا کا استعمال ہوا ہے جو کی قانونن پرتیبندت ہے تو ان کے خلاف بھی کاروائی ہوگی ایسا نہیں ہے کہ اگر کانگریس کوئی بولے گا تو اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور کوئی دوسری پارٹی کا ہے تو اس کے خلاف کاروائی نہیں ہونی چاہیے لیکن جواب عمران مسعود کی بات کر رہے تھے تب آپ نے کہا تھا ایسے لوگوں کے لئے راجدیتی میں کوئی جگہ نہیں ہے اپنی بات آتی ہے سوفٹ کیوں ہو جاتی ہے پارٹی میں نے میرے آپ نے ابھی سٹیٹمنٹ کو سنائی نہیں گوھر سے میں نے کہا جو ان پہ اپلائی کرے گا وہ ہی ان پہ اپلائی کرے گا اور سوفٹ ہونے کی کوئی بات نہیں ایف آئی آر ایٹسیل دکھاتا ہے کہ پہلا سٹیپ جو ہے لاؤ میں وہ لیا جا چکا ہے اس کے بعد جانچ ہوتی ہے ویویچنا ہوتی ہے وہ شروع ہو گئی ہے اچھا ٹھیک ہے چلی وقت بہت کم رہ گیا ہم ایک بات پھر سے عمران مسعود کے پریبار کے پاس جانا چاہتے ہیں ابیشیق وہاں پر موجود ہیں ابیشیق چاہتے ہیں کہ آپ ان سے یہ پوچھیں کہ انہیں لگتا ہے کہ اگر ایک اچھے ماحول میں چناب ہو اور جس قسم کی باتیں آج ہو رہی ہیں عمران مسعود کو لے کر کہ وہ نہ ہوتی ہیں تو پریبار کو بھی اچھا لگتا اگر ان کے موسیق کے شبد نکلیں تو وہ نہ ہوتا تو اچھا ہوتا کٹتا نہ آتی تو زیادہ بہتر نہ ہوتا اگر یہ سب باتیں سامنے نہ آتی ہیں اس طرح کا ماحول نہ ہوتا دیکھیں صاحب میرا کہنا تو یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ سب ایک سازش ہے یہ جو بنایا گیا ہے معاملہ اور ہمارے عام طور پر یہ ماحول اچھا آپ ماحول بات کیجئے یہ اچھا لگ رہا ہے آپ کو یا یہ ماحول چینج ہونا چاہیے یہ پولٹک ہے دیکھیں اگر اس طرح کی کوئی باشا ہے اس کا تو ہم سمرتن نہیں کریں گے لیکن ماحول تو اچھا ہی ہے ایک بڑی بات آئے انہوں نے کہی ہے کہ اس طرح کی باشا کا سمرتن نہیں کرتے آپ نے اپنے آپ میں ایک بڑا بیان ہے اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ماحول اچھا ہونا چاہیے اور اچھے ماحول کا ہی ان لوگوں کو انتظار ہے یہ بیان ابھی دیا ہے انہوں نے چلی مجھے ابھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ سمیں اب بلکل ہی ختم ہو چکا میں چاہتا تھا کہ جو سوال ہم بریک سے پہلے اپنے باقی مہماروں سے پوچھنا چاہ رہے تھے اور میں چاہ رہا تھا کہ اس میں ایک لیڈ رول ہے ہم رحمانی صاحب ادا کریں لیکن معذرت چاہتا ہوں سمیں بلکل ہی ختم ہو گیا ہے میں صرف ایک جملہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آئیڈیولوجیکل فرنڈ پر پوریڈیکل پارٹی اس کے پاس کچھ نہیں بچا ہے سوائے اس کے کسی صورت بھی ستہ آرجت کرنا چاہتی ہے اکیلیش جی سودانچو جی گورو آپ تینوں سے اتنا ہی کہوں گا سویت تو ضرور ختم ہو گیا لیکن یہ سوال پھر کسی اور دن ضرور سے ہی آپ تینوں سے ضرور لیکن اس کا جواب لیں گے آج نہیں تو کبھی اور بہت بہت دھنیباد آپ کا اور بہت بہت دھنیباد عمران مسعود کے پریبار کا جو آج بیٹھے ہیں ابھی شیخ کے ساتھ ہمارے سیوگی کے ساتھ